اور قرآن کی بعض آیتیں ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو وہ آیتیں اتنی مجرب اور زبردست ہیں کہ وہ آسمان سے غیبی مدد کھینچتے ہیں اپنی طرف غیبی مدد فوراں اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور یہ قرآن کا کمال ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں میں نے تمام بیماریوں اور ضرورتوں کا مسائل کا حل رکھا ہے تو آج آپ کے پاس ایک آیت کا عمل لے کر آئے ہوں اگر آپ اس آیت کو کسرت سے پڑھیں اس کے بعد دعا کریں آپ باوضو ہیں بےوضو ہیں آپ اس ایک آیت کو پڑھنے کسرت سے پڑھیں غیبی مدد اللہ رب العزت کی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور یہ اکابر کا ازمودہ اولی اکرام کا ازمودہ عمل ہے اور جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا اللہ رب العزت نے ان کی پریشانیاں حل فرمائی ہیں لیکن توجہ سے اور یقین سے کرنی کی ضرورت ہے وہ ایک آیت ہے اس آیت کو آپ نے گینتی سے پچانوے مرتبہ پڑھ لینا ہے کم از کم کتنی مرتبہ پچانوے مرتبہ صبح پچانوے مرتبہ شام کو پڑھ لینا ہے اور پچانوے مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے گڑ گڑا کے اول و آخر درود شریف پڑھ کر اخلاص سے کر لینا ہے اس عمل کو اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل لی جس نے ہزاروں لوگوں کے مسائل حل فرمائے اللہ رب العزت کی کرم و فضل جائے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کا موجزہ ہے اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ویزے کا ہے وہ امتحانات کا ہے یا وہ آپ کی کرز کا ہے وہ رشتوں کا ہے وہ اپنے آپ کی گھر کا ہے اس عمل کو پچانوے مرتبہ صبح پچانوے مرتبہ شام کو کریں اللہ رب العزت آپ کے وہ مسائل جن کا حل آپ کو ناممکن دکھائی دیتا ہے اللہ رب العزت اس ایک آیت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے وہ مسئلے حل فرما دینے